ہم تین دوست ہیں ہم تینوں کو ایک ہی لڑکی پسند ہے کب بھی آتی ہیں ہاں جی جب بھی آتی ہیں مرشد دکھ تو اس بات کا ہے کہ آج تک رکشے والے کے علاوہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں لڑا اور بھئی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نومبر سے پاکستان میں شادیاں کتنی اروج پر ہوں گی تو نومبر میں پاکستان کے اندر ڈیز نیم یعنی دنوں کے نام کچھ اس طرح ہوں گے پیر منگل بج جمرات مہندی بارات والیما تو بہرحال دوستو موس فنی مومنٹس آف پاکستانی پیپلز کی سریز کے پارٹ نمبر 77 میں بھی ہم آپ لوگوں کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا سے چن چن کر پاکستانیوں کے کچھ ایسی مزائیہ ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ضرور آپ نے یہ حسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو دوستو سیڈیو کاف سب نے ضرور سے اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی باقی لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سے سبسکراب کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بھائی لوگ کہاں دوسروں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن ذرا آپ لوگیں چاچا جی کی بات سنیں جنہوں نے ایسا طریقہ ازمایا ہے کہ اب ان کے بغیر کہے لوگ ان کی سلامتی کی دعائیں کریں گے اور ان جناب کو نہ جانے کس نے مشورہ دے دیا تھا فیس ویکسنگ کروانے کا تو دیکھیں پھر یہ بھی پہنچ جاتے ہیں سالون میں لیکن ذرا آپ لوگ ان کی یہ سلو موشن چیخیں چیک کریں اور دوستو اب ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں زندگی کا سب سے پہلا دوکھا بھئی ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو چیک کریں کہ اس بچے کو لگ رہا ہے کہ گیم یہ کھیل رہا ہے لیکن اصل میں گیم تو یہ لڑکی کھیل رہی ہے وہ بھی اس بچے کے ساتھ اور یہ لڑکا جب اس جگہ سے بارات جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ شاید اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں کر پاتا تو ذرا آپ لوگ اس کا گانا سنیں اور اس سیڈو میں ذرا آپ لوگ دیکھیں کہ جب یہ بندہ اس دیوار کو بنا رہتا ہے ٹھیک اسی وقت اس کا دوست آ کر نیچے پڑے ہوئے گرمالک اٹھا کر غیب ہو جاتا ہے لیکن اس کا بھی کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر کام نہیں رکنا چاہیے تو بھئی جیسا کیا سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے چینل پر ایک دن ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے پھر ایک دو دن میں غیب ہو جاتا ہوں پھر ایک دو دن ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے پھر دو تین دن میں شارٹ ہو جاتا ہوں تو بھئی میں نے سوچا ہے اب اس چینل کو لے کر تھوڑا سا سیریس ہونے کا تو میں اب آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں ایک انشاءاللہ میں اپنی اس انانشمنٹ پر قائم بھی رہوں گا تو بھئی آج سے اور ابھی سے یعنی ایک نومبر دو ہزار چوبیس سے لے کر ایک جنوری دو ہزار پچیس تک اور انشاءاللہ ہمارے چینل پر ریگولر ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو بھئی میں تو آپ لوگوں کے لیے پوری محنت کرنے کے لیے تیار ہوں ان دو مہینوں میں بغیر چھٹی کیے آپ لوگوں کے لیے میں ڈیلی رات کو آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان ویڈیو لے کر آؤں گا اور آپ لوگوں نے اتنا کرنا ہے کہ اپنے مسروف ٹائم میں سے صرف اور صرف دو سیکنڈ نکال کر نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہے بھئی میرا ٹاسک ہے کہ جیسے ہی نو یئر شروع ہو تو ایک جنوری کو ہمارے چینل پر دو لاکھ سبسکرائبز مکمل ہو جائیں تو بھئی آپ محبت دکھاتے ہوئے سبسکرائبز مکمل کروائیں اور میں محنت کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے ڈیلی ویڈیو لے کر آؤں گا باقی love you all تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو بھئی ذرا آپ ان دونوں لڑکوں کی حرکتیں چیک کر رہے ہیں کہ یہ پیٹرول کو ٹنکی میں ڈالنے کے لیے کیا جھگار لگا رہے ہیں اور اس لڑکے کے بجلی کا بل تو شاید کچھ زیادہ ہی آگیا تھا تو دیکھیں پھر اس نے کے الیکٹرک والوں کو روست کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور دوستو ہوں سویڈوں میں سر آپ لوگیں آورسیز یعنی بیرونے ملک پاکستانیوں کے کام بھی چیک کریں جو کہ اس رولر کوسٹر پر بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے اب اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں آ رہی ہیں اور اس جگہ پر میفل کے دوران ایک لڑکا اٹھ کر ناصر مدنی صاحب کو پیسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میری جانو نے مجھے بلوک کر دیا ہے میں کیا کروں تو ذرا آپ لوگ ناصر مدنی صاحب کا یہ فنی جواب بھی سنیں اور دوستو آپ لوگوں نے ویسے تو کافی موٹیویشنال سپیکرز کو دیکھا ہوگا لیکن سر آپ لوگ اس لڑکے کی موٹیویشن چیک کریں بھئی اس نے تو وقت کو کچھ زیادہ ہی بدل دیا ہے اور اب ذرا آپ لوگ یہ نیوز بھی چیک کریں بھئی یہاں پر تو حد ہی ہو گئی اب شہر اپنی بیوی کو مائکے سے واپس لے کر بھی نہ جائے اگر جائے بھی تو پہلے کانوں کو گھر چھوڑ کر جائے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ نومبر کے مہینے سے پاکستان میں شادیاں فل اروج پر ہوں گی تو بھئی سیزن شروع ہو چکا ہے اور ویسے ہار پتہ نہیں پاکستانی لوگ میٹھے کتنے زیادہ شکین کیوں ہوتے ہیں اب ذرا آپ لوگ یہی ویڈیو دیکھ لیں کہ جیسے ہی میٹھے اس ٹیبل پر پہنچتا ہے تو یہ تو پہنچتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں نے دراتی کو تو دیکھا ہی ہوگا جس کی مجد سے پتے اور گانس وغیرہ کاٹی جاتی ہے تو ذرا آپ لوگیں چاچا جی کو دیکھیں بھئی یہ تو اسے سے شروع ہو جاتے ہیں اور اب ذرا آپ لوگ دکان میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج چیک کریں جہاں پر یہ تمام دوست بیٹھ کر کولڈرنگ پی رہے ہوتے ہیں لیکن اس شوپ کیپر کو کولڈرنگ کچھ زیادہ ہی کم ملتی ہے تو دیکھیں پھر یہ غصہ ہی کر جاتا ہے اور ویسے یار پاکستانیوں کی تو کیا ہی بات ہے نا بھئی بڑی گاڑیوں کا خرچہ بچانا تو کوئی ان سے سیکھے اب ذرا آپ لوگ اسی بائک والے کو دیکھیں جو کہ آٹھ فوٹ کے شیشے کو بائک پر لے کر جا رہا ہے وہ بھی اکیلے اور ذرا آپ لوگ اس لڑکے کو بھی دیکھیں کہ جس نے اس گرے ہوئے پیڑ کو تو جھولے ہی بنا لیا ہے اور اس ویڈے میں ذرا آپ لوگ ان پیارے بہن بھائیوں کو بھی دیکھیں جو کہ مزے سے ریسٹورن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور ذرا آپ لوگ اس لڑکے کی بات بھی سنیں کہ جس کی حکومت سے درخواست ہے کہ شادی میں ڈھولوں پر پابندی ہونی چاہیے مگر کیوں اور یہ لڑکا اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر میری ایک بہترین سی ویڈیو تو بنا تو دیکھیں پھر اس کا دوستو ویڈیو کو کچھ زیادہ ہی بہترین بنا دیتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہیں موسیقی